چلو چلو عمران کے ساتھ ہم بنا جائے ایک نیا پاکستان چلو چلو عمران کے ساتھ صاف چلی شفاف چلی پہری کے انصاف چلی صاف چلی شفاف چلی پہری کے انصاف چلی ایک دوڑے کا تھا مہار چلو چلو عمران کے ساتھ صاف چلی شفاف چلی تحری کے انصاف چلی پاکستان تحریق انصاف دسٹرک ہیدراباد سے امیدوار اینے دو سو انیس ڈاکٹر مستنصر بلہ کی انتخابی مہم کے سلسلے میں لطیف آباد کے مختلف علاقوں و موبائل مارکیٹ میں آمد دکانداروں کا شاندار استقبال جبکہ یوسی ایک سو ساتھ میں ڈاکٹر مستنصر بلہ نے الیکشن آفس کا افتتاہ کیا ان کے امرہ یوسی چیئرمن وقا شیخ و دیگر کارکنان بھی موجود تھے ڈاکٹر مستنصر بلہ نے یوسی ایک سو چوبیس کے الیکشن آفس کا بھی افتتاہ کیا جبکہ یوسی نوے کی جانب سے کارنر میٹنگ کا اتمام کیا گیا جو کہ جلسے کی شکل اختیار کر گیا اس موقع پر کارکنان نے ڈاکٹر مستنصر بلہ کا پرتپاک استقبال کیا اس موقع پر عابد محسود ممتاز علی شاہ شاکر راجبود قاہر خان سعید جان سمیت کارکنوں کی بڑی داداد نے شرکت کی دیکھیں آج صبح ہم تقریباً ایک بجے سے یہی کام کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر جیسے ہم نے گیارہ نمبر لطیفہ باد میں پورے بازار میں وہاں کے لوگوں کے ساتھ میں ہینڈ بل تقسیم کیے پھر شاہین آرکیٹ میں گئے وہاں پان سات سو دکانوں میں ہینڈ بل تقسیم کیے آٹھ نمبر کی مارکیٹوں میں ہینڈ بل تقسیم کیے پھر اسی طرح چھے نمبر میں ایک آفس کا افتتہ کرایا دیکھے کے دس بیس پچیس آدمی تھے جیسے آپ لوگوں کے ہیں جمع ہیں وہاں گئے پھر ابھی جو ہے نا چالی میں جو ہے اپنے سکسٹی ٹو جو ہلکا ہے میرا اس میں ہم گئے تو مجھے حیرت ہوئی وہاں کم از کم ایک ڈیڑھ ہزار آدمیوں کا جلسہ تھا اور میں گیا بھی ان کے وہاں پر جو تھا تقریباً چار گھنٹے بعد سات بجے سے ان کا جلسہ تھا ہمارے جو دوسرے صوبائی اسمبلی کہ اس میں کینڈیڈیٹ ہیں لالا عویت صاحب جن کا نشان مکھی ہے وہ مجھ سے پہلی چلے گا اس لیے کہ وہ ان کا جو ہے سات بجے آگئے تھے وہ تو اب میں وہاں گیا تو مگر پھر بھی لوگ انتظار کر رہے تھے یعنی میرا انتظار نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ عمران خان کا انتظار کر رہے تھے کہ عمران خان کا کیا پیغام آتا ہے اصل میں اور اس وقت جو ہے وہ پورے پاکستان سمیت حیدر آباد کے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے لیے نکلے میں اور انشاءاللہ اب میرا یہ پیغام ہے حیدر آباد کے لوگوں کے لیے کہ آٹھ تاریخ کو جو ہے ہمارا نشان جو ہے عمران خان کا اب قومی اسمبلی کا بھیڑ ہو گیا ہے یہاں سکھٹری ہے یہاں لیپٹاپ ہوا ہے تو صبح نکلیں سات ساڑھے سات بجے آٹھ بجے اور ایک دو آدمی نہیں سوچیں کہ ہم کھانا پکا لیں پھر جائیں سو لیں پھر شام کو ڈالیں دیں گے ووٹ اس مرتبہ ایم کی ایم نہیں بلکہ یہ تو شروع سے بے ایمانی کرتی تھی پیپس پارٹی اپنے گھنڈوں کے ذریعے بہت بے ایمانی کرائے گی جو یعنی اصلے سے لیس ہوں گے پچھلی مرتبہ بھی ان لوگوں نے یہی کیا ہمارے زمنی انتخابات میں تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ صبح سے ایک دن جو ہے نہ اپنا کھانا پانی سات لے کے چلیے گا یا نہ کھائیے گا جیسے سمجھے روزہ ہے اور سارا دن وہیں بیٹھے رہے ہیں پولنگ اسٹیشن پہ آپ یہ دیکھئے کہ اگرچہ آپ کے پاس پندرہ سو روپے ہوں کسی گلے میں تو آپ کتنی دیر میں گھن لے گے پندرہ منٹ میں پیس منٹ میں مگر آپ لوگوں کو حیرت ہوگی میں نے عملی طور پر ستر سے الیکشن میں حصہ لیا ہے کہ وہاں پر جو ہے نہ اتنا پیچیتگی پیدا کر دیتے کہ لڑکیاں جو ہیں خواتین جو ہیں تو پولنگ اسٹیشن ہی چھوڑ جاتی ہیں کہتی ہیں میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے میں جا رہی ہوں گیارہ بجائے دی ارے بھائی ڈیوڑ سو تین سو چار سو جو ہے وہ چاروں بوت سے یہ ہوتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں ووٹ ہوتے ہیں تو ان کو گننے میں کیا ٹائم لگتا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ عمران خان جو ہے وہ اسی لیے الیکٹونک وہ کر رہا تھا کہ بھائی ایک بٹن دبے گا شام کو ریزلٹ دو منٹ میں آ جائے گا کتنے ووٹ آئے تو لوگوں نے اس کو یہ اس پر ہونے نہیں دیا اس لیے کہ وہ تو ہیں ہی چور ریجسٹرڈ چور ہیں انہیں چوری رک جاتی اس سے تو یہ تو آپ لوگ اس لیے جو ہے نا پانچ چھ بچے تک بیٹھے رہیے گا اور جب تک ریزلٹ نہیں آ جائے تو جب چلیے گا ایک اور میں بات بتا ہوں آپ کو کہ ہمیشہ بے ایمانی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انیس بیس میں جیسے کہ پی ٹی آئی کو مل گئے بیس ووٹ اور کسی دوسرے کو انیس ووٹ ملے تو وہاں پر لوگ بے ایمانی کر لیں گے اور اس مرتبہ تو آپ یہ دیکھئے گا کہ آپ لوگ جو ووٹ ڈالو گے وہ ایک قومی اسمبلی پہ دونوں حلقوں سے کم از کم ایک لاکھ بیس ہزار ڈالو گے ساٹھ ساٹھ ہزار ووٹ ڈالو گے اور ان لوگوں کو جو عمران خان کے مقابلے پہ ہوں گے انہیں ملیں گے پانچ ہزار چھ ہزار دس ہزار بس اس سے زیادہ نہیں بارہ ہزار بہت ہیں ووٹ اور یہ ووٹ کب آپ کے ہوں گے جب آپ وہاں سارا دن سیسا پیلائی ہوئی دیوار کی طرح بھر دیکھئے پولیس جو ہے وہ کتنے پانچ آدمیوں کو بھگا دیتی ہے دس کو جب ایک ہزار آدمی کھڑا ہوگا تو وہ پانچ آدمی کیا کریں گے سوچیں گے کمپلین کر دیں گے کہ اپنے ساپ کو کے ساپ بہیمانی نہیں کر سکتے ایک ہزار آدمیوں میں آپ کو کرنی ہے تو آپ چلے جاؤ اس پی ساپ تو اس طرح ہم اپنے ووٹوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے